بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کا چپٹر نمبر سیون جو اسیسمنٹ کے متعلق ہے نہایت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس ٹاپک کے ذریعے ہم یہ جان پائیں گے کہ یہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اسیسمنٹ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے اور یہ اسیسمنٹ کون کرتا ہے اور کس کی اپروول سے کی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی کینٹس کی بات کریں تو اس کی دو ہی کینٹس ہیں فرسٹ ہے جنرل اسیسمنٹ اور سیکنڈ ہے سپیشل اسیسمنٹ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل اسیسمنٹ کب کی جائے گی اور سپیشل اسیسمنٹ کب کی جائے گی اس کے بعد اگر ہم لینڈ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیکنڈ کے جو یہ ٹاپک اسیسمنٹ ہے اس کو سیکشن وائز ڈسکس کریں تو اس میں ٹوٹل چوبیس سیکشن ہے جو اس اسیسمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں یعنی کہ سیکشن ففٹی سکس سے لے کر سیونٹی تھری تک یہ تمام سیکشن ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اگر سیکشن ففٹی سکس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک سادہ الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخر یہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر رہے اور سیکشن کو پڑھنے سے پہلے آپ پریشان نہ ہوں تو بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا اسیسمنٹ سے مراد ہے تائین کرنا یعنی گورنمنٹ کس زمین پر ذریعی ٹیکس لگانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے تائین کیا جائے گا کہ یہ ٹیکس جو لگایا جائے گا کس شرح کے حساب سے لگے گا یا وہ کون سی زمین ہوگی جس پر کس حد تک ٹیکس لگایا جائے گا جس زمین پر جو بھی فصل کارس کی گئی ہے اس پر کتنا ٹیکس لگے گا ان مختلف صورت حال میں جس بنیاد پر جائزہ لیا جاتا ہے اس کو ہی اسیسمنٹ کہا جاتا ہے اسی لیے پہلے تائین کیا جاتا ہے کہ کس شخص پر کتنا ٹیکس لاغو ہوگا اور پھر اس شخص کی نویت دیکھ کر ہی اس پر ٹیکس لاغو کیا جاتا ہے اور یہ گورنمنٹ جو بھی زمین کا مالک ہے یا ذمہ دار ہے اس کی جو انکم ہوگی اس زمین سے اپنا ٹیکس وصول کرنے کیلئے ایک طریقے کار بناتی ہے اور وہ طریقے کار اسیسمنٹ ہی کہلاتا ہے اب اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ اس طریقے کار کو عمل میں لاکر ٹیکس کی شرعہ مقرر کر دیتی ہے پھر اس مقرر کردہ شرعہ کے مطابق جس شخص کا جتنا ٹیکس بنتا ہے اسی حساب سے وہ ٹیکس گورنمنٹ وصول کر لیتی ہے اور وہ بندہ ٹیکس پے کرنے کا پابند بھی ہوتا ہے یعنی اگر کسی زمین سے ہم دیکھیں کہ کتنی عمدن ہو رہی ہے ہم اس کو اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلی آف لینڈ سے ہی ظاہر سی بات ہے پتا چلے گا کہ ہر ڈسٹرک کی ویلیو تبدیل ہوتی رہتی ہے جس کو ہم اردو میں اوست بی بھی کہتے ہیں یعنی جب ہم ذرعی اور سکنی زمین کی مالیت دیکھنا چاہتے ہیں یا جو کم سے کم میں فروکت ہو رہی ہے یا زیادہ سے زیادہ میں فروکت ہو رہی ہے تو دونوں کی ایوریج نکال کر اس علاقے کی بی کو متین کر دیا جاتا ہے تو جب زمین فروکت ہوتی ہے گورنمنٹ جو ٹیکس وصول کرتی ہے وہ اوست بی کے حساب سے ہی وصول کرتی ہے تو یہ ایک جرنل اوور ویو ہے اسیسمنٹ کے بارے میں اب اگر ہم اس کو سیکشن وائز پڑھیں اسیسمنٹ کو تو کچھ اس طرح ہوگا اب اگر پوائنٹ ون کی بات کریں جس میں بتایا گیا ہے اسیسمنٹ آف لینڈ ریوینیو کہ لینڈ ریوینیو کی اسیسمنٹ کیسے کی جائے گی تو سب سے پہلے پوائنٹ ون میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ریوینیو ٹیکس ہے یا ذریعی ٹیکس ہے اس کی اسیسمنٹ کا طریقے کار کیا ہوگا اور زمین کی وہ کون کون سی قسم ہے جن پر گورنمنٹ ٹیکس لاغو کر سکتی ہے اس سیکشن میں تین ہی اہم پوائنٹ بتائے گے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ایک ہی بات کریں تو وہ تمام زمینات جتنی بھی ہیں یا چاہیں وہ صوبے کے کسی بھی حصے میں واقع ہے اور اس زمین کی کوئی بھی نویت ہو تو اس پر ٹیکس لاغو ہوتا ہے اور ہر ذمہ دار ذریعی ٹیکس دینے کا پابند بھی ہے اس کے علاوہ نیکس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سی زمینات ہوں گی جن پر ٹیکس لاغو نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جن زمینات پر حکومت یعنی گورنمنٹ کے کسی اپنے حکم کے تحت جس پر ٹیکس لاغو نہیں ہوتا مثلا اگر سیلاب آ جاتا ہے لوگوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے فاردر ٹائم بینگ گورنمنٹ اپنے کسی بھی نوٹیفکیشن کے ذریعے یا حکم کے تحت یا بورڈ آف ریوینیو اس علاقے کو ٹیکس ماف کر سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے اب اگر پوائنٹ ٹو کی بات کریں تو اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد گاؤں کے ساتھ جو زمین ہوتی ہے جن کو ہم شاملات پروپٹی کہتے ہیں یعنی جو فاردہ پرپس اوف پبلک ویلفیر ان کے لیے بنائی جاتی ہے تو ان پر بھی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا تھری میں وہ بتاتا ہے کہ جو کوئی زمین جو کسی کنٹورمنٹ یعنی چھاؤنی کے اندر آتی ہو یا کسی چھاؤنی کی حدود میں آتی ہو یا جس کو کسی فوجی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا ہو یعنی اگر اس میں فوجیوں کے لیے کوئی فصل کاش کر رکھی ہے تو ایسی صورتحال میں بھی ٹیکس لاغو نہیں ہوتا نیکس پوائنٹ میں وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کے بعد جس پر پروپٹی ٹیکس آئید ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ذریعی ٹیکس لاغو نہیں ہوتا کیونکہ سکنی یعنی اربن زمین پر انکم ٹیکس لاغو ہوتا ہے نیکس پوائنٹ میں وہ بتاتا ہے کہ ایسی زمین جو بنجر ہو جو کاش کے لائق ہی نہ ہو یعنی کہ بنجر جدید ہو یعنی جس میں سال میں دو دفعہ کاش کی جائے یا ایسی زمین جو بنجر قدیم ہو جس میں چھ ماہ کا عرصہ گزر گیا ہو اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کے انکم جو بھی ہوگی اس پر جو ٹیکس لاغو ہوگا اس کی وصولی کیش کی صورت میں ہی وصول کی جائے گا ایسے نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے گندم چاول یا کچھ بھی کاشت کیا ہے آپ ان کو وہ چیزیں دیں نہیں اس میں جو وصولی ہوگی وہ کیش کی صورت میں ہی کی جائے گی ہاں یہ ہے کہ وہ انسٹالمنٹ کر سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیکشن ففٹی سکس اے کی تو ہم دیکھیں گے یہ دیکھئے سیکشن ففٹی سکس اے بتاتا ہے ایکزمشن آف لینڈ ریوینیو کہ اس میں سیکشن ففٹی سکس اے میں یہی بتایا گیا ہے کہ کون کون سی ارازیات ایسی ہیں جن پر ٹیکس لاغون نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ انیس سو بیاسی اور انیس سو تراسی سے پہلے جو ایک قانون بنایا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کل ملکیت ارازی ہے اور اگر وہ ایری گیٹیڈ ہے یعنی نہری زمین ہے اور وہ دھائی اکڑ سے زیادہ ہے زیادہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس شخص پر زرائی ٹیکس لاغون نہیں ہوتا یعنی اگر ہم پوائنٹ ٹو میں دیکھیں تو وہ یہی بات بتاتا ہے کہ کس شخص کے پاس بارانی زمین یعنی ان ایری گیٹیڈ ہے اور وہ پانچ اکڑ سے زیادہ نہیں ہے پانچ اکڑ سے زیادہ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زرائی ٹیکس لاغون نہیں ہوتا اور اب اگر ہم پوائنٹ ٹری کی بات کریں تو وہ یہی بتاتا ہے کہ ایسی زمین جس کا کچھ حصہ نہری ہو اور کچھ حصہ بارانی ہو تو اس کے اوپر بھی جو قابل کاش حصہ ہے وہ اڑھائی اکڑ سے زیادہ نہیں ہے تو سیکشن ستر کے تحت سیونٹی کے اصولوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے اس زمین پر بھی ٹیکس لاغون نہیں ہوگا اس میں صرف اتنی سے ہی بات بتائی گئی تھی اب اگر ہم بات کریں سیکشن فیفٹی سیون کی جو بتا رہا ہے بیسس آف اسیسمنٹ یہ آگیا ہے سیکشن فیفٹی سیون اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذریعی ٹیکس کا طریقے کار یعنی بیس کیا ہوگی اگر ایک ہی نویت کی زمین ہو تو وہ علیدہ علیدہ قسم میں تقسیم کر دیتے ہیں یعنی کہ کیٹگری ان کو بنا دی جاتی ہے مختلف کلاس بنا دی جاتی ہے جیسے نہری الگ ہے بارانی الگ ہے اچھی زمین الگ ہے بنجر اور ہے سیم و تھوڑ والی زمین الگ ہے ان تمام کو وہ ڈیفرنٹ کلاس میں تقسیم کر دیتا ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد بورڈ آف ریوینیو جو ہے وہ اس کی اپروول کے ساتھ ہر الگ کیٹگری پر ٹیکس کی شرعہ لاغو کر دی جاتی ہے اور وہ مقرر کردہ شرعہ کے مطابق ہی ہوگی اور اس کا جو assessment کا طریقہ ہے جو طریقے کار بتایا گیا ہے اسی حصول کے حساب سے ہی اس کو assessment کیا جائے گا اور اس کی percentage نکالی جاتی ہے اس میں صرف ایتنا ہی بتایا گیا ہے اب اگر ہم section 58 کی بات کریں limit of assessment کی تو اس میں وہ موٹی موٹی دو ہی باتیں بتاتے ہیں کہ ذریعہ ٹیکس جو ہوگا اس کی ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے اب اس limit سے زیادہ tax وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کم کیا جائے گا اب اس کے لیے وہ مختلف طریقے کار بتاتی ہے یعنی government جب کسی علاقہ کے لیے اپنے کسی notification کے ذریعے notification کے ذریعے board of revenue یا government کی approval سے کسی علاقہ کی ایک شرعہ مقرر کرتی ہے مثلا اگر کسی شخص کے پاس ایک اکڑ زمین ہے تو وہ سو رپیا یا پانک سو رپیا tax پے کر رہا ہے تو وہ کیا ہے جی وہ شرعہ fixed ہوگی تو وہ fixed شرعہ کے حساب سے ہی tax ادا کرے گا اسی طرح اگر ہر کاشت پر کوئی fix tax لگایا جائے گا تو وہ شخص اسی حساب سے tax ادا کرنے کا پابند بھی ہوگا اور آخر میں وہ یہ ہی بتاتا ہے کہ اگر tax سلانہ مقرر کیا گیا ہے تو سلانہ ہی tax وصول کیا جائے گا اور اس کے بعد net assessment net asset نکال کر اس کے یعنی کہ تمام اکراجات کو نکالنے کے بعد جو net income بچتی ہے تو اس پر اس کے اوپر ہی tax لگے گا اور وہ one for سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے کوئی زمین کاشت کی ہے اس کے اوپر جو اکراجات آتے ہیں ان تمام اکراجات کو نکال کر net income جو بچتی ہے اس کے اوپر tax لگایا جائے گا اور وہ بھی one for سے زیادہ نہیں ہوگا اس section میں صرف یہ ہی بتایا گیا ہے اب اگر ہم بات کریں section 59 کی جو deal کرتا ہے journal assessment سے جس میں section 59 میں وہ بتاتا ہے notification of intended reassessment and instrument as instruction as to principles of assessment یعنی اس section میں بتایا گیا ہے کہ اگر reassessment کیوں ضروری ہے یہ کس مقصد کیلئے کرنی پڑ رہی ہے تو پہلے notification ہوگا جب بھی assessment کو reassessment کیا جائے گا جب authority require ہوگی تو notification بھی ہوگا اب اس میں وہ یہ ہی بتا رہا ہے کہ آخر notification کون کرے گا یہ journal بھی ہو سکتا ہے اور special بھی ہو سکتا ہے تو یہ revenue کی جو assessment ہے وہ جو government کی ساب کا اجازت ہے یعنی government سے پہلے اجازت لیے بغیر کوئی شخص reassessment یا special assessment نہیں کر سکتا اب point 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ government اجازت دیتے ہوئے اس پر مختلف ہدایات بھی دے سکتی ہے اس کے اوپر مختلف ہدایات بھی دے سکتی ہے اب یہ جو ہدایت ہیں یا جو اس قانون کے مطابق ہوگی اور اس میں ایسے covenant بھی بنائے جا سکتے ہیں یہ بنا سکتی ہے جو وہ مناسب سمجھے گا یعنی وہ covenant جو fit سمجھے گی بنا سکتی ہے بس اس میں یہی وہ موٹی سی بات کرتا ہے اب اگر ہم section 60 میں آئیں mode of determining assessment کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا جس سے revenue کا تائین کیا جائے گا اب ہم جب بات کریں گے mode of determining assessment کی تو ہم دیکھیں گے جرنل assessment جو ہوگی وہ ہمیشہ revenue officer ہی کرے گا تو dear student یاد رہے revenue officer سے مراد محکمہ مال کا officer ہوتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محکمہ مال میں کل سات officer ہوتے ہیں جو land revenue act کے section 4 کے سب section 28 میں بتائے گئے ہیں اب جو revenue officer جو ہے جس کو متین کیا گیا ہے ایسی جرنل assessment کے لیے وہ اپنی تجاویز کمیشنر یعنی AC کے ذریعے revenue ward کو ارسال کرے گا report کرے گا اس میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے دو پوائنٹ کے اندر اس کے بعد اگر ہم section 61 کی بات کریں جو announcement of assessment ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ذرا آئیے بڑھتے ہیں اس کو اس میں سب سے پہلے بتاتا ہے after consideration of proposal ہاں ایک ہی بات بتا رہا ہے کہ وہ جو board of revenue ہے board of revenue section 60 کے تحت revenue officer revenue officer نے جو تجاویز یعنی report کی تھی ان کو زیرے گور میں لاکر ایسے احکامات جاری کرے گا جو وہ مناسب سمجھتا ہے اب وہ اپنی ہدایت کے ساتھ جب یہ ہدایت وصول ہو جائیں گی پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ ہر اس جائدات کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرے گا جس کی assessment کرنی ہے اور یہ ہدایات ان قوانین کے مطابق کی ہوں گی جو government نے وقتن وقتن بنائے ہوں گے اب point 2 میں اگر بات کریں add the time of announcing تو point 2 میں بتایا گیا ہے کہ جس دن announce کرے گا اسی دن بتائے گا کہ کب سے یہ نافذل عمل ہوگا اور point 3 کی اگر بات کریں تو point 3 میں صرف یہی بتاتا ہے سادہ سی بات یہی کرتا ہے کہ assessment جس بھی circle میں کی جائے گی یا کی گئی ہے یعنی اس میں ایک circle announce کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک اتنے area کی assessment کی گئی ہے یا کی جا چکی ہے تو زیر سی بات ہے ایک circle کی ہوگی مثلا اگر ہم تحصیل برے والا کی ost bia کی بات کریں تو اس کا circle جو ہے تحصیل برے والا ہے اور اگر district ویہاڑی ost bia ہوگی تو وہ کچھ اور ہوگا اگر کچھ جہانیاں ہے تو اس کی ost bia کچھ اور ہوگی وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اسی طرح وہ پورے circle کو announce کر دے گا اور وہ پورے circle پر ہی عمل پذیر ہوگی اور وہ ایک سابقہ جو assessment ہوتی ہے اس پر one fourth سے زیادہ نہیں ہوگی اور ان حالات میں مقصود circle پر اس کے ایک بٹا دو سے زیادہ نہیں ہوگی یعنی کہ جو سابقہ جو assessment تھی وہ اگر چار ہزار ہوتی ہے تو one fourth کی حساب سے اس بار پانچ ہزار کی جا سکتی ہے یعنی کہ وہ double نہیں کر سکتا جو قوانین ہے اس میں دو ہی ہے یا وہ one fourth رکھے گا یا وہ one two رکھے گا انہی حصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کو آگے لے کے چلے گا اب اگر point four کی بات کریں ہم تو point four میں کیا کہتا ہے اب اس point میں calculation کا یہ فارمولہ جو ہے اس زمین پر لاغو نہیں ہے جس کو پہلے assessment نہیں کیا گیا ظاہر سی بات ہے جس کو ابھی assessment ہی نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر فارمولہ کیسے لگے گا تو اس پر بھی one fourth اور ایک باتا دو ہی ہوگا اس کے علاوہ تائین اگر ہو رہی ہے یا نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے کوئی قیمت تائین ہی نہیں کی گئی لہٰذا اس کے اوپر one fourth یا ایک باتا دو والے حصول کو ہی مددے نظر رکھنا ضروری ہوگا اب دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی زمینات جس کی پہلے assessment ہوئی ہو لیکن ان میں نہری نظام نہیں تھا تو اب ان کی assessment ہو رہی ہے کیونکہ اس میں نہری نظام متعارف کروایا گیا ہے یعنی کسی ایریا سے نہر نکال دی گئی ہے یعنی پہلے بارانی تھی اب جو ہے نہری اپاشی کے تحت آ گئی ہے تو کیا ہے یہ اس زمین کو شہری سرکل تسلیم کر لیا گیا ہے یا وہ ذرعی میں تھا تو اب اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں یعنی کہ کوئی بھی تبدیلی آ جاتی ہے کسی بھی طرح کی وہ خواہ بارانی ہو یعنی کہ پہلے اس میں نہری نظام نہیں تھا بعد میں متعارف کروایا جاتا ہے تو کیا ہے جی اب اس کے اوپر ون فورت یا ون وٹا دو والا فارمولا ہی اپلائی نہیں ہوگا بشرتی کہ اسی طرح کی زمین میں کہیں جو نہری نظام میں assessment جو ہے وہ اس سے زیادہ نہ ہو جائے تو میرے خیال سے یہ چار باتیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اب اگر ہم بات کریں simple section 62 کی تو section 62 کہتا ہے application for reconsideration تو میرے خیال سے آج پہلے لیکچر میں اتنے کافی ہیں تو next ویڈیو میں انشاءاللہ میں باقی جو ہمارے بچتے ہیں section ان کو discuss کروں گا تو یہ ویڈیو جو ہے آپ نے ایک دفعہ سننے نہیں ہے اس کو آپ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں اب بار بار سنیں اور تسلی سے سنیں گے انشاءاللہ میں امید کروں گا یہ جو land revenue act کا جو یہ topic assessment انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ